دو لاکھ لوگ ایسے ہیں کم ات کم جن کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں ذاتی استعمال کے لیے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں اور کم ات کم ایوریج اگر وہ ہے تو وہ چار سو لٹر پیٹرول اضافی ملا ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے کہ جو سرکار کے خاتے سے ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں چار سو لٹر کے الگ پیسے ہیں ان سب کو ملا لیجیے مہینے پہ لے جائیے اور سال میں لے جائیے یہ تین سو ارب روپے سے زائد بنتے ہیں یہ تین سو ارب روپے سے زائد صرف پیٹرول کے پیسے ایک طبقہ لے رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ اس ملک میں کیا لال لگا رہے ہو کیا خدمت کر رہے ہو عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا بلکہ انصاف بکتا ہے یہ آنڈیو لیگز بتا رہی ہے کہ بڑا بھی غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو عدالتی احکامات کے خلاف کام کرتے ہیں جو انصاف کا قتل کرتے ہیں یہ بتا رہی ہے عالات کہ ہر طبقہ زندگی میں ایسے مرات کی آفتہ لوگ موجود ہیں جو ہمارا خون چوس رہے ہیں ان کے خلاف ایک طویل مضاہمت کرنی ہوگی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہوگا حمیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الہق صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی پورے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف غریب کا چولہ جو بند کیا جا رہا ہے اس کے خلاف سرافہ اتجاج بھی بنے گی اور یہ حق بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے آپ اس جد و جہد کے لیے تیار رہے ہیں انشاءاللہ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں دمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اس شہر کراچی کو جس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا معاشی حب ہے اگر اس کو ان کیا جا رہا ہوتا اگر اس کے انفرائیسٹرکچر پر توجہ ہوتی اگر اس کی سنتیں آگے بڑھتیں تو آج ملک میں یہ معاشی کراچیس بھی نہ ہوتا لیکن اس شہر کو محروم کیا جاتا ہے اس کی قیادت سے محروم کیا جاتا ہے بلدیاتی انتخاب سے محروم کیا جاتا ہے اور انتخاب ہو جائے تو اس میں دھانگلی ہوتی ہے پھر بھی لگ لیں تو نتیجے پڑھ لے جاتے ہیں اور پھر بھی مقابلہ کیا جائے تو سسٹم کو ڈیلے کیا جاتا ہے میں آج یہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ پوری طور پر بلدیاتی الیکشن کا پروسس مکمل کرو یارہ یوسیوں کا زمین انتخاب کراؤ جو یوسیاں وہاں پر الیکشن کمیشن میں موجود ہیں ان یوسیز میں انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرو تاکہ واضح ہو جائے کہ جس طرح کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں سب سے زیادہ نشستے لیے ہیں اس پر نقبزنی برداشت نہیں ہوگی اس کے ایک ایک ووٹ کا جو کراچی کے لوگوں نے ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی حق اور انصاف کے لیے لڑیں گے اور جماعت اسلامی کا میر اور جماعت اسلامی کے ٹاؤنگ چیئرمن اور یوسیز چیئرمن انشاءاللہ اس شہر کو ترقی دیں گے آگے بڑھائیں گے تعمیر کریں گے کراچی ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ